بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز سامعین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ اللہ رب العزت کے دو اسموں کا ایک خاص وظیفہ خاص عمل شیئر کریں گے دونوں اللہ رب العزت کے صفاتی اسم مبارک ہیں اللہ رب العزت کے تمام اسم تمام نام بڑی عظمت والے ہیں بڑی فضیلت والے ہیں ان کو پڑھنے کا بڑا عجر و ثواب ہے بہت ساری احادیث کے اندر ان کی فضیلت ارشاد فرمائی گئی ہے معزز سامعین آج کا وظیفہ آج کا خاص عمل خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہیں جو دشمنوں کی وجہ سے پریشان ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دشمن کے وار سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ ان کو دشمن کے شر سے محفوظ رکھے وہ حفاظت میں رہیں حاصدوں کے حسد سے محفوظ رہیں دشمن چاہے زہری ہے یا باطنی ایسے تمام دشمنوں سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے آج کا عمل بہت خاص ہے مجرب ہے مختصر سا عمل ہے جب آپ اللہ رب العزت کو ان صفاتی ناموں سے پکاروگے آپ اللہ رب العزت کی حفاظت میں آ جاؤگے جب اللہ رب العزت کی مدد آپ کو حاصل ہو جائے گی دنیا کی کوئی طاقت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں کوئی پہنچا سکے گا محفوظ سامین وہ اسم وہ صفاتی نام کون سے ہیں جس کا وظیفہ جس کا عمل ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ اسم وہ صفاتی نام ابھی آپ کی سکرین پرشو ہو رہے ہیں آپ بڑی توجہ کے ساتھ بڑے دھیان کے ساتھ اسم مبارک نوٹ فرمالیں وہ اسم ہیں یا جبارو یا کہارو تو دوستو اب مزید ہم آپ کو وظیفہ کرنے کا مکمل طریقہ کار بتاتے ہیں سب سے پہلے آپ نے گرود پاک پڑھنا ہے اس کے بعد اللہ رب العزت کے یہ دو اسم آپ نے پڑھنے ہیں ان دو ناموں کو آپ نے کسرت کے ساتھ پڑھنا ہے تین سو تیرہ مرتبہ سے زیادہ بار پڑھ لیا جائے تو وہ کسرت میں شمار ہو جاتا ہے یعنی کم از کم تین سو تیرہ مرتبہ آپ نے یہ اسم پڑھنے ہیں آخر میں پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے یعنی سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے درمیان میں کم از کم تین سو تیرہ مرتبہ آپ نے یہ اسم مبارک پڑھنے ہیں اور آخر میں پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے لیکن ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے دونوں اسموں کو اکٹھا ملا کر پڑھنا ہے اور ایک تصور کرنا ہے جب آپ یہ وظیفہ مکمل کر لیں یہ عمل آپ مکمل کر لیں تو اس کے بعد آپ نے اپنے تصور ہی میں دشمن کے دل و دماغ پر پھونک مار دینی ہے انشاءاللہ چند دنوں میں دشمن کے دل میں محبت آ جائے گی وہ آپ سے صلح کر لے گا انشاءاللہ با فضل خدا تو دوستو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے اللہ تبارک و تعالی آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ